موسیقی 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 رضی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس مرض میں جن کی وفات ہوئی ہے میں نے سلام کیا فرمایا بکر رضی اللہ علیہ وسلم کہ میں دنیا کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں ابھی پوری طرح پہنچی نہیں ہے لیکن انقریب آنے والی ہے جب دنیا آرے گی تو تم ریشن کے پردے رتکاؤ گے دیواروں پر اور تم دیباز کے تکیہ بناو گے خیمتی کپڑوں کے اور تم از رضی ان کے بستروں پر اس طرح بے چین ہوگے جیسا کہ تم سعدان جو انتہائی کانٹو دار درخت ہوتا ہے گویا کہ تم اس کے کانٹو پر ہو تو تم نے کہا ایک شخص ایسے بستروں پر لیٹے گا کہ وہ ایسے بے آرام ہوئے واقعی خطہ کریں جتنا میں نے دیکھا ہے جتنے تعجیش کے نقشے ہیں ان میں آرام اتنا مشکل ہے ایسے بستروں پر لیٹھو گے کہ از رضی صوف کے ایسے بستر کہ ان پر تمہیں ان پر تمہیں تفلیف ہوگی جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص کانٹے دار جھاڑی پر میٹا ہوا ہو خدا کی قسم تم میں سے کسی شخص کو آگے لاکر اس کی گردن اڑا دی جالے بغیر کسی جرم کے یہ بہتر ہے اس سے کہ تم دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے لگو تم کو ناہا قدر کر دی جالے سنیں ناہا قدر کر دی جالے یہ دنیا میں دنیا کی گہرائی میں تیرنے سے زیادہ بہتر ہے علی بن رباہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا حمد عاصر دیا فرماتے ہوئے کہ تم صبح شام دنیا کی رغبت کو بڑھاتے چلے جا رہے ہو جس چیز میں حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے رغبت ہی ظاہر فرماتے تھے جس دنیا سے آپ بے رغبت تھے تبا شام تمہاری رغبت دنیا میں بڑھتی جا رہے گا تم دنیا میں رغبت کرنے لگے ہو حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نفرت کرتے تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے میں ایک رات بھی ایسی آپ پر نہیں گزری کہ اس میں آپ پر قرضہ آپ کے مان سے زیادہ نہ ہو اس نے مال آپ کے پاس ہے آپ پر قرضہ اس سے زیادہ ہو یعنی ایک دن ایک رات آپ پر ایسی نہیں گزری کہ آپ پر قرضہ آپ کے مان سے زیادہ ہو جاتا تھا چنانچہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نہ ہونے کے دوسروں کے دینے کے لئے آپ قرض لیا کرتے تھے ایک وعیت میں ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ تین دن بھی آپ کی پورے زمانے کے آپ پر ایسے نہیں گزرے لیکن آپ پر قرضہ آپ کے مال سے زیادہ ہوتا تھا ایک وعیت میں ہے کہ تمہیں کس چیز نے تمہارے نبی کے طریقہ سے دول کر دیا آپ کا معمول تو یہ تھا کہ آپ دنیا سے بے رغبت تھے دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ بے رغبت تھے دنیا سے اور تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رغبت کرنے والے ہو دنیا میں